آج کا ہمارا وظیفہ پیسے کا امیر ہونے کا وظیفہ ہر حاجت کا وظیفہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو چینل آپ کا اپنا حکیم حاضق اور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں چینل پر اگر نئے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر دیں اس کے ساتھ ہی بیل نوٹفیکیشن کو آن کرنا مت بھولیے گا میں آج آپ کے لیے ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی غربت جاتی رہے گی اور آپ کی حاجت ہر جائز حاجت پوری ہوگی آج کل ہر بندہ بہت پریشان ہے پیسے کے حوالے سے رزق کے حوالے سے تو ہمارا آج کا وظیفہ ہماری آج کی ویڈیو رزق کو بڑھانے کے لیے ہے پیسے کو بڑھانے کے لیے ہے جو بہت ہی مفید آپ کے لیے ثابت ہوگی عمل بہت ہی آسان سا ہے عمل کو دھیان سے سنیے گا اس عمل کو کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں لیکن کرنا اس کو نماز کے بعد ہے کسی بھی نماز کے بعد آپ کریں کر سکتے ہیں لیکن نماز آپ نے پڑھنی ہے اور اس کے بعد اس عمل کو کرنا ہے یہ عمل آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہونے والا ہے یہ جیسا کہ قرآنی عمل ہے قرآن کی ایک آیت کا وظیفہ ہے تو عمل کرنے سے پہلے آپ نے اول و آخر درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے وہ چاہے آپ تین مرتبہ پڑھیں یا سات مرتبہ پڑھیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے درمیان میں آپ نے تیتیس مرتبہ سورت کوسر پڑھنی ہے تیتیس مرتبہ سورت کوسر کو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے جتنی دفعہ آپ نے پہلے پڑھا ہوگا ذہن میں اپنی حاجت کو رکھنا ہے عمل کرتے وقت اپنی پریشانی کو اپنی حاجت کو ذہن میں رکھنا ہے اس آیت سے اس آیت کے فضل سے آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا رزق کی تمام کمی ختم ہو جائے گی بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں جن کا گھر اپنا نہیں ہوتا خرچے پورے نہیں ہوتے تو یہ عمل ان کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہوگا اس سے آپ کے اخراجات پتہ نہیں کہاں سے آئیں گے اور آپ کو اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کی اس طرح کی تمام پریشانیاں جاتی رہیں گی اور آپ دنوں میں مالا مال ہوں گے دنوں میں مالا مال ہوتے نظر آئیں گے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا تاکہ اور دوستوں کا بھی بھلا ہو سکے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اجازت دیں اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ